اور انگاوال اکیمپور میں محرم اور یہاں کی عزداری بہت ہی خلوص اور رمگین ماحول میں کی جاتی ہے نو محرم کو شب میں نواز آپ کے ہن سے تازیہ اٹھ کے انجمن ابباد سے نواز خالی کرتی ہے ان کو قتل کیوں کرو اس حدیث کو سنو اس حدیث کو الحسن والہ حسین الحسن والہ حسین سیدہ شباب ایل جنہ دین حق کی شان ہے یہ علی کی جان ہے فاطمہ کے لال ہیں بولتا قرآن ہیں فاطمہ کے لال ہیں بولتا قرآن ہیں ان پہ ظلم کیوں کرو ان کو قتل کیوں کرو اس حدیث کو سنو اس حدیث کو الحسن والہ حسین الحسن والہ حسین سیدہ شباب ایل جنہ خلد کی بہار ہیں کون تاجدار ہیں خلد کی بہار ہیں دونوں تاجدار ہیں بار سے نبی یہی حق عبد سے دار ہیں ان پہ ظلم کیوں کرو ان کو قتل کیوں کرو اس حدیث کو سنو اس حدیث کو الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب غیل جنہ یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو اٹھارہ بائیوں کی بہن تنہا رہ گئی اٹھارہ بائیوں کی بہن تنہا رہ گئی بربادی سرات کسی کا چمن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو مجبور اتنی ہو گئی شاپیر کی بہن مجبور اتنی ہو گئی شاپیر کی بہن یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو کیا اس سے جاتا ہو کی غریبی او بے کسی کیا اس سے جاتا ہو کی غریبی او بے کسی جیسا کوئی بے وطن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو گودی میں اپنے باپ کی پیکان سے شہید گودی میں اپنے باپ کی پیکان سے شہید اسغر کی طرح دوسرا جنچا دہم نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو حلچل سپاہ شام میں ہے سبت مصطفی حلچل سپاہ شام میں ہے سبت مصطفی جیسا کوئی بے وطن نہ ہو یا رب حسین جیسا کوئی بے وطن نہ ہو اسی امہ نے جو پوشا کی وہ نا تو زینہ ہمیں ہاتھوں سے کفن جیسا کی نا تو زینہ عجمہ تل میں وقت بات تمہارے ہوگی اب امہ سے ملاقات ہمارے ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ اب امہ نے جو کوئی شاک ملا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ حد پابندر تن بہنہ تمہارے ہوگی مجھ کو رہے رہے کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیر کی اس طرح نکالو گی بتا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ بیدی امہ نے جو کوئی شاک بولا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ بیدی امہ نے جو کوئی شاک بولا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لگو ہے اب کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پینا دو زینہ آ جاؤ کے نبیوں کی کہانی میں سنا دو آ جاؤ کے نبیوں کی کہانی میں سنا دو پانی کو ترستے رہ پا نی میں پینا دو پانی کو ترستے رہ پا نی میں پینا دو پانی کو ترستے رہ پا نی میں پینا دو پانی کو ترستے رہ پا نی میں پینا دو پانی کو ترستے رہ پا نی میں پینا دو کب جنگ میں جاتے ہیں یہ چھے ماہ کے بچے کس درجہ ستم گر ہے حیزہ لیم کوئی دیکھے کس درجہ ستم گر ہے حیزہ لیم کوئی دیکھے جائن میں کوئی شاہد اولاد نہیں ہے جائن میں کوئی شاہد اولاد نہیں ہے کس فوج یزیدی سے پوچھے کوئی جا کر آ جاؤ علی اسغر آ جاؤ علی اسغر کس جان ہے لگا تیر ذرا آکے بتاؤ کس جان ہے لگا تیر ذرا آکے بتاؤ جس نے تمہیں مارا ہے یہ ماں در کو بتاؤ جس نے تمہیں مارا ہے یہ ماں در کو بتاؤ ماں کب سے تڑپتی ہے میرے لالہ باؤ ماں کب سے تڑپتی ہے میرے لالہ باؤ ماں کب سے تڑپتی ہے میرے لالہ باؤ روتی ہے سکینہ بھی تم بن میرے دل بھر آ جاؤ علی اسغر آ جاؤ علی اسغر مرے جل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا یہ آکھ ڈھل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا ماں کہتی تھی پسر کو اپنے گلے لگا کے اسغر شہید ہوگا گردن پہ تیر کھا کے ماں کہتی تھی پسر کو اپنے گلے لگا کے اسغر شہید ہوگا گردن پہ تیر کھا کے یہ بات چل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا یہ اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا مولا بتا رہے ہیں دن ہے شدید کل کا مولا بتا رہے ہیں دن ہے شدید کل کا اے میرے لال سو جا 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 اسغر تجھے لہد میں سونے نہ دیں گے آدھا لاشا تلاش کر کے سر کاٹ لیں گے آدھا اسغر تجھے لہد میں سونے نہ دیں گے آدھا لاشا تلاش کر کے سر کاٹ لیں گے آدھا دھرتی دہل رہی ہے اے میرے لال سو جا 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 نازوں کی پرورش کا کچھ لطوف تو اٹھاتی میں میں گھٹینیوں کے بل پر چلنا تجھے سکھاتی نازوں کی پرورش کا کچھ لطوف تو اٹھاتی میں ہسرت مچل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا جس دم سنا پہ تیرا ننہا سسے چڑھے گا اصغر نجانے کیسے تو ہائے ماں کہے گا جس دم سنا پہ تیرا ننہا سسے چڑھے گا اصغر نجانے کیسے تو ہائے ماں کہے گا یہ کوک جل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا یہ باقت ڈل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا اجڑے کی گود میری مرنے سے تیرے اصغر لاشا تلک نہ تیرا لائیں گے گھر میں سرور اجڑے کی گود تیری مرنے سے تیرے اصغر لاشا تلک نہ تیرا لائیں گے گھر میں سرور یہ باقت کھل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا یہ باقت ڈھل رہی ہے اے میرے لال سو جا اے میرے لال سو جا اور اب نوہ خانی کے بعد سارے تازیہ اپنے اپنے چوبتوں پر رکھ دیا گئے ہیں یہ چاوردی کا تازیہ ہے یا اتما رام تازیہ اسی طریقے سے ہی لوگوں نے اپنے اپنے تازیہ پر چوبتوں پر رکھے ہیں موسیقی موسیقی